خوف کی آواز چڑیل، جنات، پر اسرار مخلوق یہ سب سننے میں تو بہت دلچسپ لگتا ہے مگر جس پر بیٹھتی ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ سب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفکیشن بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو چلیے سنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک خطرناک چڑیل کی سچی کہانی یہ واقعہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے روبینا نے جن کا تعلق پشاور سے ہے اپنی کہانی میں وہ بتاتی ہیں کہ یہ کچھ سال پہلے کی بات ہے جب میں اور میرے شہر امجد اپنا پرانا مکان چھوڑ کر کوئٹا آ گئے تھے کوئٹا آنے کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں میرے دوست کی ایک بہت عزیز دوست تھے جن کے ساتھ میرے شہر مل کر ایک ہوتل بنانا چاہ رہے تھے ہم دونوں میہ بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر کوئٹا شفٹ ہو گئے تھے وہاں ہم نے میرے شہر کے جو دوست تھے جن کے ویسے ہم آئے تھے ان کے گھر کے قریب ہی ایک گھر کرائے پر لے لیا تھا اس گھر میں دو کمرے تھے اور سامنے ایک سہن تھا جس میں ایک بڑا سا درخت تھا وہ درخت بہت بڑا اور گھنا تھا ابھی ہمیں یہاں شفٹ ہوئے ہوئے پچیس دن ہو گئے تھے سب بہت سکون سے چل رہا تھا میرے شہر نے اپنا کام بھی شروع کر دیا تھا وہ صبح ساتھ بہت جاتے تھے پھر دو تین گھنٹے بعد واپس آ جاتے تھے اور پھر ایک چکر شام میں واپس لگا لیتے تھے ہوتل میں سارا اسٹاف کام کرتا تھا تب ہی میرے شہر کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی وہاں پہ ہماری شادی کو آٹھ سال ہو گئے تھے ایک دن میرے شہر کام پر چلے گئے میں نے دونوں بچوں کو تیار کیا اور سلا دیا آج میرا دل کیا کہ شہر کے لیے کچھ اسپیشل بناتی ہوں ان کو بریانی کا بہت شوق تھا تو میں نے جلدی سے بریانی بنائی اور ساتھی رائیتہ بھی بنا لیا میں ابھی سب کچھ سیٹ کر کے کمرے میں گئی ہی تھی کہ اچانک مجھے کچھن سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی رائیتے کے برطن میں چمچ ہلا رہا ہے میں نے سوچا کہ کہیں میری بیٹی نہ ہو میں جلدی سے گئی مگر کچھن میں کوئی نظر نہیں آیا میں ایسی سوچ میں واپس آ گئی مر کچھ دیر بعد پھر سے وہی آواز میں پھر سے بھاگ کر گئی مگر اس بار بھی وہاں کوئی موجود نہیں تھا میرے دل میں اب ایک عجیب سا خوف آ گیا تھا جب تیسری بار آواز آئی تو میں وہی خوف کی حالت میں ساکت سی ہو گئی میری حمد نہیں تھی کہ کچھن میں جا کر دیکھوں کہ کون ہے ابھی میں خوف کی عالم میں کمرے میں ہی کھڑی تھی کہ ایسا محسوس ہوا جیسے دو عورتیں آپس میں ہلکی آواز میں باتیں کر رہی ہوں پھر حمد کر کے میں جلدی سے کچھن میں گئی مگر وہاں ابھی بھی کوئی موجود نہیں تھا مگر وہ ہلکی باتوں کی آواز ابھی بھی آ رہی تھی پھر کیا تھا میں بھاگ کر کمرے میں چلی گئی میرا پورا جسم در کی وجہ سے کام پر رہا تھا میری چھوٹی بیٹی نے مجھے ہاتھ لگا کر بولایا تو اسی در میں میں نے چیخ مار دی میری بیٹی بھی رونے لگ گئی ابھی میں اس کو چپ کروا ہی رہی تھی کہ باہر کا مین گیٹ بجنا شروع ہو گیا اب میری حمد نہیں تھی کہ میں باہر جا کر پورا سین کروس کر کر گیٹ کھولوں بار بار گیٹ بجا تو میں نے دونوں بیٹیوں کو لیا اور جلدی سے بھاگ کر مین گیٹ کھولا تو وہاں میرے شور کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اتنی دیر کیسے لگ گئی اور تم اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو اتنا پسینے پسینے کیوں ہو رہی ہو تم ٹھیک تو ہو میں نے اس وقت ان کو بتانا مناسب نہیں سمجھا اور کہا کہ ہاں ہاں سب خیریت ہے کچھ نہیں ہوا بس کام کر رہی تھی نا تب ہی دیر ہو گئی کھولنے میں اس کے بعد ہم دونوں اندر آ گئے اندر آتے ہی بریانے کی خوشبو سے وہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ واہ کیا بات ہے آج تم نے بریانی بنائی ہے میں الگ ہی اپنی کسی سوچ میں تھی تب ہی ان کی بات نہ سن سکی مجھے دیکھ کر وہ بولے کہ کیا ہوا ہے کہاں کھوئی ہوئی ہو میں نے ان کو بتایا کہ کچھ نہیں مگر کچھ دیر پہلے مجھے کچھن سے کچھ آوازیں آ رہی تھی کچھن میں کوئی ہے انہوں نے اندر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا وہ ہسنے لگ گئے کہ یار تم دن میں ڈر گئی اور کہنے لگے کہ کھانا کھا کر سو جانا آرام کرو اس کے بعد میں نے کچھن میں جا کر کھانا نکالا اب کوئی آواز نہیں تھی شہر جب فریش ہو گئے تو ہم کھانا کھانے لگے میں نے کچھن میں ہی کھانا لگا لیا تھا کیونکہ اکثر ہم کچھن میں ہی کھانا کھاتے تھے کھانا کھانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ جاؤ تم سو جاؤ کمرے میں ہم کمرے میں آ گئے میں لیٹتے ہی سو گئی اور میرے شہر دونوں بچیوں کے ساتھ سامنے والے صوفے پر کھیلنے لگ گئے کچھ دو تین گھنٹوں بعد میری آنکھ کھلی تو میرے شہر دونوں بچیوں کو بہت ساری چیزیں جلا کر لی کر آئے تھے اور وہ دونوں مزے سے کھا رہی تھیں مجھے بڑا آسرا ہوا مجھے لگا کہ شاید واقعی میرے شہر ٹھیک کہہ رہے تھے وہ سب میرا وہم ہی ہوگا اگلے دن جب شہر کام پر چلے گئے تو دن میں میں نے دیکھا کہ سہن میں جو بڑا خط درخت ہے اس میں سے سوکھے پتے سہن میں گرے ہوئے ہیں میں نے سوچا کہ صفائی کر دیتی ہوں پوری صفائی کے بعد جب میں پیچھے مڑی تو میری حالت خراب ہو گئی پیچھے پہلے سے بھی زیادہ پتے پھر سے سہن میں گرے ہوئے تھے اس بار تو اتنے پتے گرے ہوئے تھے کہ سہن کا فرش بھی نظر نہیں آ رہا تھا میں بڑی حیرانی سے کبھی اس درخت کی طرف دیکھتی تو کبھی نیچے اتنے میں ہی شام ہو گئی میرے شہر آ گئے انہوں نے آ کر مجھے کہا کہ کیا دیکھ رہی ہو میں نے ان کو بتایا کہ آج تو پتے گرنا روک ہی نہیں رہے ہیں عجیب بات ہے میرے شہر نے کہا کہ چلو کوئی نہیں اس کے بعد ہم سہن میں ہی بیٹھ گئے میری دونوں بچیاں بھی وہیں کھیل رہی تھیں میرے شہر نے کہا کہ صحیح کہہ رہی ہو تم یہ درخت کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا ہے ایسا کروں گا کہ اس کی کچھ شاخیں کاٹ دوں گا پھر اتنا گن نہیں ہوگا بلکہ ابھی ہی ایسا کرو کہ جاؤ اندر سے آری لے آؤ اور یہ چارپائی سائیڈ میں کرو میں ابھی ہی اس کی شاخیں کاٹ دیتا ہوں انہوں نے شاخیں کاٹنا شروع کی ابھی دو شاخیں ہی کاٹی ہوں گی کہ تیسری شاخ کاٹتے ہی اچانک میرے شہر کے کپڑوں پر خون کی کتریں گرنا شروع ہو گئے میں تو یہ دیکھ کر چیخیں مارنا شروع ہو گئی میرے شہر نے گھبرا کر مجھے دیکھا تو کہا کہ کیا ہوا ہے جی کیوں رہی ہو تم میں نے ان کو دبی دبی آواز میں بولا کہ خون آپ کے کپڑوں پر خون ہے وہ خون دیکھتے ہی وہ بھی پریشان ہو گئے ابھی ہم کھڑے ہوئے ہی تھے کہ اندر کچن میں سے کوئی برطن گرنے کی آواز آئی ہم دونوں نے جلدی سے جا کر دیکھا تو کانچ کی بڑی والی ٹری زمین پر گر کر ٹوٹی ہوئی تھی مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا وہ ٹری تو زمین پر ہی تھی تو اوپر سے کیسے گر سکتی تھی ابھی ہم کھڑے کھڑے اس ٹری کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اتنے میں ہی میری بڑی بیٹی کی زور کی چیخ سنائی دی ہم نے جا کر دیکھا تو میری بڑی بیٹی چرپائی کے پاس بے ہوش پڑی ہوئی تھی میں نے جلدی سے جا کر اس کو اپنی گود میں لیا اس کو ہلایا جلایا مگر وہ نہیں ہل رہی تھی میں نے اپنے شوہر کو بولا کہ اس کو کیا ہوا ہے دیکھیں تو میرے شوہر نے کہا کہ فکر مت کرو اس کو لے کر ہاسپٹل چلتے ہیں اور ہم اس کو لے کر ہاسپٹل بھاگے تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھنے کے بعد اور پورا معاینہ کرنے کے بعد ایک انجیکشن لگا دیا اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے شاید بچی ڈر گئی ہے اس کے بعد اس ڈاکٹر نے میرے شوہر کو کہا کہ ایسا کرو یہ پیچھے محلے میں ایک مولوی صاحب رہتے ہیں ان سے دم کروا لینا ہم جلدی سے باہر نکلے ابھی ہم ان مولوی صاحب کے گھر کے باہر ہی پہنچے تھے کہ میرے شوہر کے دوست کا فون آ گیا اور اس نے پوچھا کہ تم لوگ کہاں ہو اور تم لوگوں کے گھر کا مین گیٹ بھی کھلا ہوا ہے کم سے کم گیٹ تو بن کر کے جاتے میں تو پریشان ہو گیا تھا کیونکہ کوئی گھر پر بھی نہیں ہے اور اوپر سے گیٹ بھی کھلا ہوا ہے میرے شوہر نے ان کو بتایا کہ یار بڑی بیٹی اچانک بھی ہوش ہو گئی تھی بس اسی کو لے کر افرہ تفریح میں ہاؤسپیٹل بھاگے ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے میرے شوہر نے سب بتایا تو انہوں نے کہا کہ میں آتا ہوں مولوی صاحب سے دم کروا ہی رہے تھے کہ میرے شوہر کے دوست بھی آ گئے مجھے روتا ہوا دیکھ کر تسلی دی اور جب مولوی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے دم کر دیا ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کی بچی بہت بری طرح سے ڈر گئی تھی آپ لوگ ایسا کریں کہ جہاں رہ رہے ہیں وہ گھر خالی کر دیں یہ آپ لوگ کے لئے اور بھی اچھا ہے اللہ پاک کا شکر عدا کریں کہ اس کی جان بچ گئی ہے یہ سنتے ہی میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی گھر آ کر میرے شوہر نے اپنے دوست کو بتایا کہ یار مجھے پہلے ہی بیغم نے بتایا تھا کہ کچھن میں سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں مگر میں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کچھ ہے اب میں اس گھر میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں تم پلیز میرے لئے کوئی اور گھر دیکھو اور جب تک گھر نہیں ملے گا میں ان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا میرے شوہر کے دوست نے کہا کہ پریشان مت ہو تم گھر پر ہی رہو میں کوئی اور گھر بھی ڈھونٹا ہوں اور پھر وہ چلے گئے کچھ دیر بعد میری بیٹی کو ہوش آ گیا اس کی آنکھیں بہت لال ہو رہی تھیں میں نے شوہر کو بتایا تو انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ سب ٹھیک ہوگا میں نے پیار سے بیٹی کو کہا کہ میری بیٹی کو کیا چاہیے کچھ کھالو میری گڑیا مگر وہ آگے سے کچھ نہیں بول رہی تھی میرے شوہر نے زبردسی اس کو دم کیا ہوا پانی پھلایا جو ہم ان مولوی صاحب سے لے کر آئے تھے تھوڑی دیر بعد وہ نومل ہو گئی میرے شوہر نے پھر سے ان کے دوست کو کال کی اور کہا کہ جلدی گھر آ جاؤ جیسے ہی ان کے دوست آئے تو میرے شوہر نے کہا کہ چلو اب کچھن خالی کرنا ہے میں اب اس کو کچھن میں اکیلے کام کرنے نہیں دوں گا کچھن کا سامان ہم کمرے میں ہی رکھ لیں گے ایک سائٹ پر ان دونوں نے مل کر سارا سامان اٹھا کر کمرے میں رکھ دیا میرے شوہر نے کہا کہ تم پریشان بلکل مت ہو بس دو دن کی بات ہے ہم چلے جائیں گے یہاں سے اس کے بعد میرے شوہر کے دوست نے کہا کہ بھابی آپ ایسا کریں کہ گڑیا کو مجھے دیں اور آپ اچھی سے چائے بنائیں میں نے ہستے ہوئے کہا کہ جی بھائی میں بنا کر لاتی ہوں میں چائے بنا رہی تھی تو مجھے میرے شوہر کے دوست نے کہا کہ بھابی یہ گڑیا تو سو گئی ہے میری گود میں میں نے ان کو اشارہ کیا کہ بیٹ پر لٹا دیں اور اس کے بعد ہم چائے پینے لگ گئے چائے پینے کے بعد جب میں میک اپ لے کر کمرے میں آئی کیونکہ ہم سہن میں چائے پی رہے تھے جیسے ہی اندر آئی تو میری بیٹی کے موں میں سے عجیب عجیب سی آواز آ رہی تھی جیسے کہ آہستہ آہستہ رو رہی ہو میں جلدی سے اس کے پاس گئی تو وہ اوپر کی طرف دیکھ رہی تھی اور آہستہ آہستہ رو بھی رہی تھی میں نے اس کو کہا کہ کیا ہوا میری شہزادی کو مگر وہ مجھے دیکھ ہی نہیں رہی تھی میں جلدی سے اپنے شوہر کے پاس گئی اور ان کو بلائیا میرے شوہر جیسے ہی اندر آئے اور بیٹی کو گود میں اٹھایا چپ نہیں ہو رہی تھی وہ بار بار چھت پر دیکھتی اور زور زور سے روتی میرے شوہر نے اس کے اوپر دم کیا ہوا پانی چھڑکا مگر اس کے باوجود بھی وہ چپ نہیں ہو رہی تھی میں اس کی یہ حالت دیکھ کر رونے لگ گئی اور اس کے اوپر صورتیں پڑ پڑ کر پھوکنے لگ گئی میرے شوہر کی دوست نے کہا کہ یار میں ایک آمل کو جانتا ہوں کل اس کے پاس چلتے ہیں وہ ضرور ہماری اس معاملے میں مدد کریں گے میں نے ان کو کہا کہ بھائی ابھی ہی چلتے ہیں مگر رات ہو چکی تھی میرے شوہر نے کہا کہ چلو کال تو کر سکتے ہیں ان کو کال کرنے کے بعد میرے شوہر نے سب کچھ ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ صبح سات بجھے سے پہلے پہلے اس کو میرے پاس لے آنا اور اس بچی کو ہرگیس اکیلہ مت چھوڑنا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا رات کے تقریباً ایک بجرائیں ہوں گے کہ اچانک کچھن کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی میرے شوہر نے مجھے کہا کہ یہ تو کچھن کے دروازے کی آواز ہے نا ابھی ایک منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا کہ پھر سے کچھن کا دروازہ زور سے بند ہوا ہم دونوں میاں بیوی جلدی سے اٹھ کر کمرے کے دروازے کے پاس آ گئے کہ اچانک مجھے سہن میں موجود درخت کے پاس ایک بہت لمبا اور کالا سایہ کھڑا ہوا دکھائی دیا میں نے ڈڑتے ڈڑتے شوہر کو اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کیا ہے میرے شوہر نے بس مجھے خاموش رہنے کیلئے کہا اور جلدی سے کمرے میں واپس آ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا میں بہت زیادہ حد تک ڈر گئی تھی ہم دونوں بیٹ پر آ کر بیٹ گئے میرے شوہر مجھے تسلی دے رہے تھے کہ حمد کرو مگر ایسے حالات میں حمد کیسے کرتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا اتنے میں ہی کمرے کے دروازے پر دستک ہونا شروع ہو گئی جیسے کوئی آہستہ آہستہ دروازہ بجھا رہا ہو میرے شوہر نے کہا کہ تم بیٹھو میں دیکھتا ہوں میں نے فوراں روتے ہوئے کہا کہ خدا کا واسطہ ہے مجھ جائیے کچھ اور چیز ہوگی تو وہ ہمیں نہیں چھوڑے گی وہ ہمیں مار دے گی میرے بہت رونے کی وجہ سے میرے شوہر بیٹ گئے اور کہا کہ اچھا صحیح ہے میں نہیں جاتا ہوں ہمت کرو اب دروازہ مزید زور سے بجھنا شروع ہو گیا تھا خوف کی وجہ سے میرے ہاتھ ماؤں کانپ رہے تھے کہ اچانک میری بڑی بیٹی اٹھ گئی اور رونے لگ گئی چھوٹی بیٹی ابھی بھی سکون سے سو رہی تھی مگر بڑی بیٹی جب سے بھی ہوش ہوئی تھی تب سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ برتنوں میں دیکھیں اس کی فیڈر ہوگی مگر پورا کمرہ چھان مارا ہمیں فیڈر نہیں ملی باہر جانے کی میری حمد نہیں تھی اور نہ ہی میں ان کو جانے دینا چاہتی تھی میں نے مجبوری میں گلاس میں دودھ ڈالا مگر میری بیٹی نے نہیں پیا اور وہ ویسے ہی چھت کی طرف دیکھ دیکھ کر روتی رہی وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی پھر وہ اچانک خاموش ہو گئی اور مجھے دیکھنے لگی میں نے اس کو پیار کیا اور کہا کہ کیا ہوا ہے میری گڑیہ کو تو اس کی ناک سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور اس نے زور سے سانس لی میں نے شوہر کو کہا کہ جلدی سنیں یہ دیکھیں کیا ہوا ہے اسے پلیز جلدی دیکھیں مگر وہ سانس اس کی آخری سانس تھی میرے شوہر نے کچھ دیر تک دیکھنے کے بعد اس کی کھلی ہوئی آنکھیں بند کر دیں میں نے شوہر کو کہا کہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ بس چلی گئی ہماری گڑیہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی پھر کیا تھا میری چیخوں سے پورا محولہ اٹ گیا اور سب ہمارے گھر آ گئے میرا سسرال میرے گھر والے سب آ گئے آج وہ سب مجھے چپ کروا رہے تھے مگر میری آنکھوں سے آنسوں نہیں رک رہے تھے آج میری بچی میرے پاس نہیں تھی چھوٹی بیٹی بھی بہت اداست تھی اور رو رہی تھی مگر مجھے کوئی ہوش نہیں تھی اس بات کی میں نے اپنی بڑی بیٹی کو اٹھا کر گود میں لے لیا کہ کیا پتہ وہ زندہ ہو اور وہ ابھی اٹ جائے مگر نہیں وہ تو اب یہاں موجود ہی نہیں تھی محولے کی ایک عورت نے کہا کہ بیٹی ہانسلا کرو یہ اللہ پاک کی امانت تھی اس نے لے لی ذرا اپنی چھوٹی بیٹی کو تو دیکھو وہ کیسے بلک بلک کر رو رہی ہے تمہارے لئے میں نے اس کو اپنی گود میں لیا اور پھر بھی ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو میری بیٹی کو قبرستان لے کر جانے کی تیاری ہو رہی تھی میرے گھر والے اور سسرال والے بھی رو رو کر ختم ہو رہے تھے جب میری بیٹی کو غسل دیا تو دیکھا کہ اس کی گردن پر ایک سیاہ رنگ کا نشان ہے جیسے کسی نے اس کا گلہ بہت زور سے دبایا ہو اور آنکھوں کے نیچے بھی کالے دھبے تھے کچھ دیر بعد اس کو قبرستان چھوڑ کر آ گئے اکیلے تنہا سب نے مجھے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو مگر میں نے انکار کر دیا کہ میں اپنی بچی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی کیونکہ ہمارے گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا جہاں میری بچی کو دفن کیا گیا تھا میری بچی کو فوت ہوئے ہوئے ابھی دس دن ہوئے ہوں گے کہ ایک دن میں واشم سے نگلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر کوئی نہیں تھا میں اپنے کمرے میں آنے لگی تو کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا میں نے ڈر کے چیخ مار دی اور میں وہیں بھی ہوش ہو گئی جب ہوش میں آئی تو میرے جسم بخار سے تپ رہا تھا اور میرے بالکل سامنے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے یہ وہی بزرگ تھے جن کے پاس مجھے اپنی بچی کو لے کر جانا تھا مگر اس کو محلت ہی نہیں ملی انہوں نے پورے گھر کا جائزہ لیا اور تین تعویز دیئے ایک مجھے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ تعویز نہ اتارنا انشاءاللہ سب اچھا ہوگا اور آپ کو ڈر بھی نہیں لگے گا ان تعویزوں کو پہننے کے بعد پھر نہ کوئی واقعہ ہوا اور نہ ہی مجھے پھر کبھی ڈر لگا تعویز پہنے ہوئے مہینہ گزر گیا ہوگا ہم نے گھر میں بہت بڑی قرآن خانی کروائی سب خاندان والے آئے جب ایک دن رہ کر وہ سب واپس جا رہے تھے تو میں میرے شہر اور چھوٹی بیٹی گھر سے باہر کھڑے ان کو جاتا ہوا دیکھ رہے تھے جب وہ لوگ چلے گئے تو اتنے میں ہی میری چھوٹی بیٹی کی بہت دردناک چیخ سنائی دی میں اور میرے شہر بھاگ کر اندر گئے کہ ابھی تو یہ یہاں تھی اندر کیسے چلی گئی جیسے ہی اندر گئے تو دیکھا کہ میری چھوٹی بیٹی بھی سہین میں موجود درخت کے نیچے بے ہوش پڑی ہوئی تھی پس پھر کیا تھا مجھے تو کوئی ہوش نہیں رہی میں نے زور زور سے چیخنا اور ہونا شروع کر دیا ایک تو پہلے ہی بڑی بیٹی ہمیں چھوٹ کر چلی گئی تھی پر اب چھوٹی بیٹی میرے شہر نے فوراً اپنے دوست کو کہا کہ پلیس جلدی سے ان بزرگ کو لے آؤ وہ جیسے ہی ہمارے گھر آئے تو میں نے رو رو کر ان کو کہا کہ خدا کا واسطہ ہے میری بچے کو بچا لیں انہوں نے کہا کہ بیٹی فکر مت کرو اللہ پاک سب ٹھیک کریں گے انہوں نے میری بیٹی کو دیکھا تو اس کی گلے میں وہ تعویز موجود نہیں تھا آخر وہ تعویز کہاں گیا مجھے اور میرے شہر کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں تھا ان بزرگ نے سہن میں موجود اس درخت کے نیچے بیٹھ کر پڑھائی کرنا شروع کر دی اور ساتھ ہی میری بیٹی بے ہوشی کی حالت میں وہاں لیٹی ہوئی تھی پڑھائی ختم کرتے ہی میری بیٹی اٹھ گئی انہوں نے میری بیٹی سے پوچھا کہ کیا چاہتی ہے تو میری چھوٹی بیٹی نے ایک الگ آواز میں بولنا شروع کر دیا کہ نہیں چھوڑوں گی مار دوں گی ان سب کو مار دوں گی بزرگ نے پوچھا کیوں کر رہی ہے ایسا تو آگے سے اس نے کہا کہ اس کچھن میں اور اس درخت پر ہمارا بسیرہ ہے اس نے درخت کٹ دیا اور ساتھ ہی میری بیٹی کی ٹانگ بھی وہ جو خون اس کے شہر کے کپڑوں پر گرہ تھا وہ میری بیٹی کا خون تھا تب ہی میں نے اس کی بیٹی کو بھی مار دیا میں خوف کے مارے کانپ رہی تھی پیر صاحب نے کہا کہ تو نے اپنا بدلہ لے لیا تو نے اپنی بیٹی کی ٹانگ کٹنے کا بدلہ ان کی بیٹی کو مار کر لیا ہے اب آگے سے ایسا کچھ نہیں کرنا تو آگے سے اس نے کہا کہ کیوں نہیں کروں گی میں سب کو مار دوں گی اس کی باتیں سن کر میرا حلق خوش ہو گیا تھا اس کے بعد ان بزرگ نے پڑھائی کرنا شروع کر دی اور کچھ پھونکنے لگ گئے تو میری بیٹی عجیب سی اسی بیانک آواز میں چکھنے لگ گئی کہ نہیں نہیں اللہ کا آواز سا ہے چھوڑ دو اب میں تنگ نہیں کروں گی چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ان بزرگ نے اس کو اور اس کے بچوں کو اپنے قبضے میں کر لیا جیسے ہی قبضے میں کیا تو میری بیٹی خوش میں آ گئی بزرگ نے کہا کہ اب یہاں کچھ نہیں ہے آپ لوگ اب یہاں رہ سکتے ہیں کچھ عرصے بعد مجھے اللہ پاک نے پھر سے ایک بیٹی سے نوازا جس کا نام میں نے اپنی بڑی بیٹی کے نام پر ہی رکھا اس کے بعد ہمارے گھر میں کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا مگر مجھے آج بھی اپنی بڑی بیٹی کی یاد بہت آتی ہے جو مجھے توڑ کر رکھ دیتی ہے اللہ پاک ہم سب کو شیعتین کے شر سے بچائے آمین تو دوستوں دیکھا آپ نے کہ یہ مخلوقات جب اپنی زد پر آ جائیں تو کتنی خطرناک حد تک جا سکتی ہیں کہ ایک ہستہ بہستہ گھر بھی برباد کر سکتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان کے شر سے محفوظ رکھے تو امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مد بھولیے گا اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا اور اگر آپ کے پاس بھی اسرہ کا کوئی خوفناک واقعہ یا پوری اسرار قصہ ہے تو ہمیں اسے شیئر کریں میں اس کو ضرور اپنی ویڈیو میں شامل کروں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے کہانی ایک نئے پوری اسرار قصہ کے ساتھ تب تک لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ